خاموشی مشکل بیک تو گزر کیا متصر چاچا اور ویسے بھی حسینہ چاچی تو مجھ سے بڑی ہے سچ پوچھے تو مجھے یاد بھی نہیں کرنا کہ کیا ہو بہت اچھی لگ رہی تم نہیں ماں اور کمرہ بھی تم نے کافی اچھا سیٹ کر لیا ہے ارسلا کی نوکلی کرنے کے بعد تو پورا گھر بدل سا گیا ہے سنو صرف ارسلا کام نہیں کرتی ہے اببہ بھی کام کرتے ہیں اور جتنی بھی تبدیلی تم دیکھ رہی ہو نا یہ سب اببہ کے بونس سے آئی ہے صابر خالق اتنے پیسے کہاں ہوتے ہیں اب تو سنے ہیں انہوں نے فیکٹری جانا بھی چھوڑ دیا ہے تادین گھر میں آرام ہی کرتے رہتے ہیں تو کیا میرے بچارے اببہ صرف کام کرتے رہے ہیں آرام نہ کریں اور یہ کوئی وقت ہے یہ ساری باتیں کرنے کا چھوڑو بھائی چلو بھار چلتے ہیں کیا پتہ شناصلو کو یہ کام ہو اچھا نہیں میں سنو کیا ارسلا بھی آ جائے گی مطلب اسے بھی تمہاری منگنی میں آنا چاہیے تمہاری سگی بہین ہے وہ یا پھر ارسلا نہیں آئے گی اس کی بہت اچھی نوکری ہے گھر آجی میں بہت مصروف رہتی ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے ان ساری باتوں کا چلو جلدی چلو آتیف بھائی بلوک آگئے ہیں موسیقی 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 چاہرہ سوچتی ہو سب ٹھیک ہو جائے گا فکر مات کرو کی پر ہاں تمہاری منگنی بھی تو ہوئی تھی نا آتیف کے ساتھ وہ جو سرائیہ کا بیٹھا ہے اب تو وہ شادی کا بھی کہیں گے اور پھر تم اپنی گھر کی ہو جاؤ گے وہ بات تو کبھی خطر ہو چکی ہے میں دسر چل جان بابا نے اس رشتے سے انکار کر دی تمہیں آتیف پسند ہے نا میں آج ہی سابر سے بات کروں گا اور تمہاری شادی انشاءاللہ آتیف کے ساتھ ہی ہو سب ٹک ہو جائے گا فکر مت کرو ویسے یہ ساری قسمت کی بات ہے اب دیکھو نا کون کہہ سکتا تھا کہ آتیف بھائی کی زندگی میں ارسلا نہیں تو ماؤ گی حالانکہ سب جانتے تھے کہ آتیف بھائی اور ارسلا پھر شاید قسمت میں ہم دونوں کا ساتھ نہیں لکھتا شاید ارے بھائی سرائیا رسم شروع کرو دیر کس پاک کیا ہے بسم اللہ کرو جی ہاں سرائی آبا جی بہت وقت ہو گیا ہے انگوٹی پہنائیے نا آپ انگوٹی تو سابر بھائی آتیف ہی پہنائے گا نا ایمہ کو اگر آپ کو کوئی اتراز نہ ہوت تو ایمہ نہیں نہیں اتراز کے سب یہ اب نیا زمانہ ہے بچوں کی پسند اور نا پسند تو دیکھنا مرتی ہے ویسے بھی میں دکھیا نوسی پرانے خیالات کا آدمی نہیں ہوں شکر ہے خدا کا کیا ہو رہا ہے یہ دفع ہو جاؤ یہاں سے پہ شرم چلو بیٹا آتیف انگوٹی پیانا ہو بیٹا ارے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے بھائی ہاں کس قطر پتل گئے ہیں سابر بھائی پہلے کتنی بدمزاج ہوا کرتے تھے اب دیکھو ماشااللہ خوش خلاقی اسمان پر بل رہی ہے اری سب پیسے کا کھیل ہے ارسلا کوپ پیسہ بھیج رہی ہے اور انہیں دیکھو موسیقی 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 تمہاری امانت ہے جب دل جاہے آ کر لے جاؤ ہان سریگا با جی ہم لوگ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ قریب کی کوئی تاریک لے لیتے ہیں ڈیڑھ دو مہینے کے بعد کی ٹھیک ہے جیسی تم لوگوں کی مرضی تیسے ارسلا سے پتہ کر لینا وہ کب آئے گی اس کے حساب سے تاریخ تار کر لیں شاید گھر میں کوئی تقریب ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے گرڈو بہت اچھے نمروں سے پاس ہوا ہے اس کا ریزالٹینی دنوں میں آنے والا تھا نا اسی خوشی میں اب آنے اور اس خوشی میں انہیں کچھ یاد نہیں رہا کتنا اچھا ہوں ہم آج آگے آئیں اندر جلتے وہ اس کی سگی بہن ہے اکلوتی اس کا تو یہاں نہ ضروری ہے نا شاید ارسلا کا آنا درہا مشکل ہے چھوٹی نہیں ملتی نا اسے میں نے تو کئی بار کا آئے آ کر نہیں چاہو ہر بار منع کر دیتی ہے کہتی ہے اب آپ سامرکم اببہ 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 نہیں ملتا سر بھائی ہاں اصل میں آپ اتنا اچانک آگیا کہ سب لوگ احران ہو گئے آئیے نا آئیے نا میں باتاتا ہوں آپ کو آئیں موسیقی ا chủی موسیقی ہرسیل اٹھیک ہونک اپ plano اور ہرسلام آجی کیسی ہے؟ جب اتنا عرصہ یہاں پر نہیں آئی تو آج آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تم؟ تمہیں بالکل خبر نہیں تھی کہ ارسلا یہاں پر آری ہے؟ آج کا لوگ منٹ منٹ کا حساب رکھتے ہیں نایما اور وہ تو بہن ہے تمہاری کونسی بہن آتے؟ مدد ہو گئی ہے میری اور اس کی بات نہیں ہوتی اور اگر مجھے خبر ہوتی کہ اس نے یہاں واپس آ جانے تو تمہیں لگتا ہے کہ میں اسے یہاں واپس آنے دیتی؟ وہ بھی آج کے دن؟ میں کہاں سے میری خوشیوں کو آگ یرانے کیلئے آگے دی؟ اتنی دھیت اور اتنی بے شرم نڑکی ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہے کس چیز کا اس بات کے احساس ہی نہیں ہے کہ اسے میرے ساتھ کیا گیا ہے کسی رشتے کا پاس نہیں کیا بیسے کی خاتے سب کچھ بلا دیا یہاں تک کہ ہمارے ہمارے رشتے کو بھی بلا دیا اسے میری سمجھ میں بلکل نہیں آرہا صابر کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ارسلہ کی منگنی عاطف کے ساتھ ختم کروا دی اور اس کی پھر نئیمہ سے کر دی؟ یہ کیا ہے؟ کیوں کیا تم رہونی اس طرح؟ اپنوں میں ایسا چلتا ہے منصر بھائی؟ ایک رشتہ ختم کر کے دوسرا جوڑ دیا؟ اور ارمہ، ویسے بھی ارسلہ اور نئیمہ میں کوئی فرق نہیں ہے شاید ارسلہ کے مقدر میں نہیں تھا سو وہ بات ختم ہوگی ہے؟ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ عاطف کا رشتہ نئی ماں سے نہیں ہو سکتا تھا؟ خیر، جو ہوا مجھے اس کا بہت افسوس ہے تمہیں ارسلہ کا خیال دکھنا چاہیتا ہے اللہ دیکھو تو اس کی طرف اس سے الگ ہونے کا دکھ ہے تمہیں اپنے تم یاد کرتے ہو اسے چھو کچھ اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے اس کے پاتھ بھی مجھے کسی چیز کا تک نہیں ہے کیونکہ میں میں اس سے نفرت کرتا ہوں بہت نفرت کرتا ہوں ارسلہ کا ہمیں پورا احساس ہے ہماری سگی اولاد ہیں ہم کوئی اس کے دشمن نہیں ہیں اب، عاطف ہی اس رشتے سے راضی نہیں ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور آج کل کے لڑکوں پر زور تو چلتا نہیں عاطف نے ہی زور دے کے نائمہ کا رشتہ مانگا ہے آپ سریع باجی سے پوچھ لیں وہ یہی ہے ہمیں 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 کمرے میں رکھتے لی خیر، جس طرح آپ لوگ کی مرضی میں ارسلہ کو چھوڑنے آیا تھا ہماری تو اروانگی ہے تین دن کے باد موسیقی موسیقی تم جو موسیقی اگر شابر خالوں نے ہمیں یہاں دیکھ لیا نا تو ان اچھا نہیں لگے گا موت پہلی بہت اندامہ کر چکے ہیں میں نہیں چاہتا کچھ اور جاؤ جو اببا بدل گئے اب تو وہ تم سے بہت محبت کرنے آتے ہیں موسیقی اب دیکھیں گے دلی کچھ رکھیں گے کچھ رکھیں گے تم ابھی واپس آجا تو پلیس فاراں واپس آجا ارے بہت اس ریہاں باجی کیاں بے گیاں روزانہ وہیں چلی جاتی ہے گھر میں اس کا دلی کمہ لگتا ہے خالہ اس کے لئے لڑکی دیکھ رہی ہے تیاریاں انہوں نے شروع کر دی ہیں کبھی بھی شادی کر دیں گے موسیقی پہلے کی بات کچھ اور تھی اب بات کچھ اور تھی واقعی پہلے کی بات کچھ اور تھی پہلے کی بات کچھ اور تھی اب تو کچھ بھی پہلے جانسا نہیں رہا موسیقی موسیقی بات کچھ اور تھی موسیقی 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 موسیقا موسیقا خدا کی بات اس گھر کو عرسلہ کی نوکری کا سارا ہے میری نوکری تو پرائے نامسی ہے اوپر سے نعمہ کی شادی بھی آگئی سوچا تھا عرسلہ کی کام کرتے کرتے یہ فرض نے ڈالیں قریب کی بیٹی اتنی آسانی سے نہیں نمٹ دی مایوسی کی باتیں مت کرو سابر خدا اکدر بند کرتا ہے تو ستر کھول دیتا ہے اور پھر عرسلہ نے ساری زندگی وہاں تو نہیں رہنا تا واپس بھی آنا تا مہنتی بچی ہے کہہ رہی تھی کہ ٹویشن اور سلائی کا کام کرے گی اور ساتھ میں اپنی پڑھائی بھی کمپلیٹ ٹویشن اور سلائی سے کیا بنتا ہے یہاں یہ آپ کا کراچی نہیں ہے مدھسر بھائی ارسلہ 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 بیٹا دروازہ کھولو ارسلہ دروازہ کھولو بیٹا ارسلہ 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 جی خاندر بیٹا دروازہ کھولو بند کر لیا تھا تب یہ ٹھیک ہے نا تمہارے جی بلکل ٹھیک ہے آب یہاں اندر آئے بد Jasper بھائی آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جانے سے پہلے آپ ارسلہ کو دوسری نوکری پہ لگوان کے جائیں گے اتنا بڑا شہر ہے کام کی تو کمی نہیں ہے نا آپ کسی بھی جاننے والے کہ آپ ارسلہ کو رکھوا دیں آپ کا بہت احسان ہوگا سمجھنے کی کوشش کرو تم لو جواز بچے کو بھلا اس طرح کسی گھر نہیں چھوڑا جا سکتا اور پھر کسی کا کیا بھروسہ سارے زمانے میں کام کرتی ہیں لڑکیاں مدسر بھائی غیر ملک میں کام کرتی ہیں لڑکیاں یہ ہمارے محلے میں مرزا صاحب کی نواسی نے پورے خاندان کی کشمت بدل دی وہ ہماری کشمت خراب ہے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں پیش شہناز اور صاحب بھائی کو پیسوں کا پوری طرح سے لالچ پڑ گیا ہے مجھے پتا ہے کہ انہوں نے ہی تمہیں وہاں بھیجاتا وہ تمہیں پیسہ کمانے کی مشین بنا را چاہتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ان کے حالات کسی اور طرح سے بہتر ہو ہی نہیں ستا اور اس میں وہ کامیابی ام گئی امی اور ابا کا کوئی قصور نہیں ہے خاند آپ انہیں کچھ نہیں گئے آپ انہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اور پھر اتنی سی تنخواہ سے گزارا بھی نہیں ہوتا اتنے لوگ ہیں گھر میں پھر گودڈو ابھی چھوٹا ہے نا پڑھائی مکمل کر رہا ہے تو وہ جب تک اپنی پڑھائی مکمل کر لیتا ہے تب تک اس لئے تم نے اربانوں کی قربانی دے دی عاطف سے کہہ دیا کہ تم وہاں خوش ہو تم وہاں اپنی مرضی سے نوکری کرنا چاہتی تمہیں یہ سب کچھ اس لئے کہاں باتر تم سے بندل ہو جائے ایسی کوئی بات نہیں ہے سچ سچ پتا نا عرسلہ سابر بھائی نے تمہیں مجبور کیا نا تھا کہ تم وہاں رکھو پیسے کماؤ تاکہ انہیں یہاں پیسے ملتا رہے ہیں ہم یہ سچ سچ پتا ہوں مسئلہ یہ ہے مدسر بھائی کہ یہ گھر صرف میہی ترخواہ سے چل نہیں سکتا مدسر بھائی آپ ارسلہ کو اپنے ساتھ کراچی واپس لے جائے مشکل وقت میں ہم نے بھی آپ کا ساتھ دیا تھا اب آپ ہم اس طرح بیچ میں نہیں چھوڑ سکتے اسی کوئی بات نہیں ہے اصل میں وہ ہے نا حسینہ چاچی ان کی طبیت بات خراب رہتی تھی تو میں برزی سے وہاں رکی بھی تھی اور پھر اسی سب کے بیچ میں مجھے وہاں میرے مرسی کی نوکری میں گئے تو اس میں کیا بڑایا کہ میں وہاں رہ گئی امیم میں گھر جا رہا ہوں آجائیے دیر ہو رہی ہے ارسلہ ادھر دیکھو میترہ میترہ دیکھو تم چھوٹ بھول رہی مجھے اچھی طرح سے پتائے تم یہ سب کچھ اس لئے کہہ رہی ہو تاکت ہمارے کھر والوں پر الزام نہ آئے ام پتہ نہیں کیسی بات کر رہے ہیں خالا پیسے کمانا کسے بورا لگتا ہے یہ پوری دنیا پیسے کے بیچے تو بھاگ رہے ہیں اور اگر میں نے چار پیسے کمانے سوچے تو کیا بڑا ہے اس نے اور مجھے بتائے نہیں ماں امی اببا گڑڈو ان کا خیال میں نہیں رکھوں گی تو کون رکھے گا آپ بلا وجہ فکر کرتی ہے اب آپ چاہے آتف آپ کا انتظار کر رہے ہیں اسے دیر ہو رہے ہیں میں نے تمہنے کسی ایک بات پر بھی یقینی کیا پیدا ہش لوگوں کی طرح سے اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتی مجھے یقین ہے کہ ایک نیک دن آتف کو بھی اپنی بدنصیبی کا حساس ہوگا ایک عجیب بازار ہے دنیا غم سستے نہیں امیوہ جا رہا ہوں مل خوشی کا پاس نہ ہو تو غم سستے نہیں ہمتھیک جا رہا ہوں مل خوشی کا پاس ہوں 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 گو سشن ہوں مجھے ہوں آتف بھی ہی کہہ رہا تھا کہ میں بہت اچھی دلتے ہیں تمہیں پتے ہیں یہ جوڑا یہ اس ہی کی بسند ہے اور میں چاہتا ہمیں یہ دکھانے ہی بھول لی یہ انگوٹھی دیکھو اس نے مجھے خود پہنائی اور خود خریدی بھی میرے لیا چانتی ہوں تم کیسے جانتی ہوں تم تو یہاں تھی بھی نہیں تو تمہیں کیسے پتا میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے گھر میں خالہ کے ناوہ بھی تو کوئی نہیں ہے تو وہ خود ہی گیا ہوگا تمہیں پتہ ہے آتف نے بہت زور دیا اس رشتے پر خالہ تو روز گھرہ جاتی تھی منتے کرنے کے پھر اببہ کو کافی مشکل سے منایا کیونکہ تمہارا رشتہ ختم ہو جانے کے بعد تو اببہ نے خالہ کے گھر سے کتے تعلق کرنی تو اچھا امی سے تو جب بھی بات ہوتی تھی وہ کہتی تھی کہ تم خالہ کے ہاؤں تمہیں سے تو بات ہی نہیں ہوتا تھی سنوہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں روزانہ خالہ کے گھر چلی جاؤں ہاں اممہ بھیجتی تھی کہتی تھی نائمہ پیٹا خالہ کی طبیعت اتنی خراب ہے چاہو تیج بھال کر کے آجاو لاؤں کی انہیں بہت ختمتیں کی ان کے آدش تو کہہ رہا تھا کہ میرا احسان کبھی نہیں گلا پائے گا اور شادی کرنے کا فیصلہ بھی اس نے خود ہی کیا ماشا اللہ اللہ کرے وہ تمہیں ہمیشہ ہی سی خوش رکھے رکھے گا اتنی محبت سے رشتہ چلی کر آیا دیکھو ارسلا تم یہ بالکل بھی مت سمجھنا کہ میں تمہارے حق پر ڈاکہ ڈال رہی ہوں عاطف تو تمہارا نام بھی نہیں سکنا چاہتا ہوں اسی لئے تمہیں وہاں اس وقت دیکھ کر اس کا موڈ آف ہو گیا تھا موسیقی یہ دیکھو عاطف پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھ سے آت کو بات کے بغیر سونے پاکا اچھا سنو تم باہر چلی جاؤ نا مجھ آتف سے بات کرنے ابھی ہم اچھا جلدی جاؤ نا فون رکھ دے گا جا ہاں ہلو عاطف ہاں بولو موسیقی کہ ایسی ہے پتہ تھا مجھے کہ ایسا ہی ہوگا موسیقی میری چار دن کی خوشی کو کسی نہ کسی بدبخت کی نظر ضرور لگیں گی آ گئی ہے تو اپنا بوریا اب اس طرح سمیٹ کر اسے ہماری مجبوریوں کا بلکل احساس نہیں ہے پہلے ہی نیت نہیں تھی اس کی جانے کی یہ جتنا بھی کام کیا ہے اس نے زبردستی وہاں کام کیا ہے وہ جو تو اپنی کامیٹیوں کے فکر کھائی جا رہی ہے ابھی چار گئی ہیں اور پورے تین سال چلنی ہیں وہ دستر بھائی بھی جارے تیس ہزار کا کہہ کے گئے تھے اور تیس ہزار ہی بھیجتے رہے ہیں اب تو بیس رہا ہے نا تیس اب تو صفر پر آ کر کھڑے ہو گئے سفر پر میں جاتا ہوں میں جاتا ہوں فیکٹری ہاتھ پاہوں جھوڑوں گا ان کے مجھے دوبارہ رکھ لیں پران گھڑوں کو بھی اب کام پہ لگانا ہوگا ایسا نہ کہیں ایک ہی ایک تو ہمارا بیٹا ہے پر لکھ کر اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا میں نے کتنے خواب دیکھے تھے اس کے لیے ارے سب خواب چکنا چور ہو گئے ہیں نہ گھڑوں کی تعلیم مکمل ہوگی نہ ہی نائمہ کی شادیت دھوم دھام سے ہوگی نہ رہ گئے ہم دونوں پتہ نہیں اس عمر میں اب ہمیں کبھی آرام بھی نصیب ہوگا کی نہیں سمجھ گئی ہونا تم سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے کبھی آرام بھی نوازنیا کبھی سمجھ گئے جمعہ وراء سمجھ گئے موسیقین 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 موسیقی آتف آپ اسلام علیکم کھالا عوالیکم میں اجراء کہ poorly لکھل رہت کلیف مجھے میرا فون پر یہاں پر رہ گیا تھا پریشانی میں دانے بھول گیا تھا پریشانی کیسی پریشانی بیٹا نہیں وہ جلدی افراد افری کل بہت تھی تو اس افراد افری میں میں بھول گیا بلکل اسے یہ صبح صبح آپ کو تکلیف دینا تو بیٹا تم بڑے اوالے کمرے میں بیٹھے تھی نا جاؤ جا کے دیکھ لو وہی ہوگا وہ وہ دو پارے دیشن شکریہ شکریہ اس بات کا چلو کچھ لمحکی نہیں سے تم نے میرے بارے میں سوچا تو غلط ہی کی کیونکہ شاید تمہارے جسرات بہت نہیں ہوں میں نہیں تم جیسا نیچ لالچی اور خود گرز ہو سکا میں ارسلا بہت نفرت کرتا ہوں بہت نفرت کرتا ہوں میں تم سے کسی خوش فہمی میں مات رہنا دوں بہت نفرت کرتا ہوں میں وہ کوشش کرنا کہ میرے سامنے تم ساری زندگی کم سے کم رہا ہو بلکہ تمہارا احسان ہوگا گیا اگر تم میرے سامنے بسکر بھی بات ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کے ساتھ تمہارا کوئی بھی تعلق ہوں یہ بات کون کھول کر سر لو تو موسیقی نایمہ نایمہ ایک کام کرو کہ تو اما آج مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آئی ہے کل میں اتنا خوش تھی لیکن جب سے یہ ارسلا آئی ہے نا اچیب سی فکر سوار ہو گئی ہے میرے دن پر اب کیا یہ ہی رہے گی واپس نہیں جائے گی بات کر کے دیکھتی ہو دعا کرو خدا کرے مان جائے اچھا تم فکر مت کرو جاؤ دیکھو وہ آتیف آیا ہے کہہ رہتا کہ رات کو میرا موبائل یہ ہی رہ گیا تھا موبائل یہ ہی رہ گیا تھا موبائل یہ ہی رہ گیا تھا لیکن اس نے تو مجھے رات میں خود کال کی ہے اپنے فون سے اتنا نہیں سکتا ہے آتیف کہا ہے آتیف کہا ہے میں تم سے کچھ پوچ رہی ہوں آتیف کہاں ہے تم ملی تھی ناما اس سے سچ بطا کیا کہہ ہے تم نے اس سے جو وہ اتنی جلدی چلا گیا اور مجھ سے ملا لہی ارسلہ میں تمہیں بہت عرام سے کہہ رہا ہوں مجھے سچ پتاؤ کیوں شور مجھا رکھائے تم دونوں نے ارسلہ تم تو سمجھدار ہو نو کیوں جھگڑ رہی ہو تم دونوں میں نے کچھ نہیں کہا اس کو بلا وجہ کا خصہ رہے اممہ اس نے پتہ نہیں اپنی مذہومیت کا کیسا نقشہ کھیچے آتف کے سامنے کہ وہ مجھ سے ملا بھی نہیں اس نے نا اسے میرے خلاف کرتی ہے چھین لینا چاہتی ہے آتف کو مجھ سے کہ یہ اب حسد کر رہی ہے مجھ سے کہ اس کی جگہ مہکے سے آ گئی ہاں بدلہ لینا چاہ رہی ہے اپنی ناکام نقلہ اممہ آپ مجھ سے قسم نے لی میں نے آتف کو کچھ نہیں کہا میں بھلا کیوں اسے کچھ کہوں گی نہیں ما اس کو غلط بہنی ہو رہی ہے مہاسوم بننے کی ضرورت نہیں ہے اب آتف تمہارے کسی بھی بات پر یکھیل نہیں کرے گا اب چکے نا وہ تمہارے کچھے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے یہی سن چکی ہوں اس کے مو سے ان کے کین بھی کر لیا نہیں ما اب بس میں کچھ اور دے اور یہ کہ صرف وہی نہیں میں بھی اب تمہیں یہاں برداشت نہیں کر ستی میں نہیں چاہتی کہ تم آتف کے سامنے بار بار آؤ اور اسے پریشان کروں میں کچھ اور دے کیونکہ مجھے موسیقی